پھر لگی چوٹ رسپ پند کو زیہاں لمبے سمایے کے بعد کرکیٹ میں کی تھی باپسی رسپ پند نے بجہ ہزارے ٹروپی میں کھیل رہا ہے مقابلے میں رسپ پند کو لگی چوٹ حالانکہ چوٹ جیدہ سیریاس ہے نہیں پھر بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنی گہری چوٹے ان کو وائن ہاتھ کی بیچ کی انگلی پر چوٹ لگی ہے بلے باجی کر رہا ہے رسپ پند کو تیز سے آئی بول ان کے ہاتھ پر جا کر کے لگی لیکن رسپ پند کی حالت ہے اتنی ناجک نہیں ہے پھر حال تو رسپ پند ہے اپنا علاج کروا رہا ہے لیکن رسپ پند کے ساتھ کیا خورا ایکشیڈنٹ ہوا اس کے بعد لمبے انتجار کرنا پڑا دیرے دیرے قدم بڑھا رہا ہے تھی کرکیٹ کی دنیا میں بجہ ہزارے ٹروپی سے انہوں نے کرکیٹ کی باپسی کی تھی لیکن فانیلی رسپ پند کو پھر چوٹ لگی ہم سب یہی خوان سے دعا مانگے گے کہ رسپ پند کو جیادہ گہری چوٹ نہ ہو کیونکہ ہمیں آئی پی ایل میں رسپ پند کے بلے سے وہ کرسما آئی چوکے چھکے دیکھ لیں نہ کہ صرف آئی پی ایل بلکہ آنے والے ٹی ٹوانٹ ورلڈ کپ میں بھی ہمیں رسپ پند کی سکت جگرد پڑے گی تو ہم سب یہی امیت کریں گے کہ رسپ پند جتنا ہو سکے اتنے اپنے آپ کو کم سماع میں فٹھ محسوس پائیں تاکہ ہمیں ایک بار پھر سے رسپ پند کو کھیلتا ہوا دیکھ پائیں تو آپ میں سے کتنے لوگ رسپ پند کے پھینے جرا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دل سے دھنیواد